آج ہم بجلی کے بارے میں بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس دعا کے ساتھ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں ربی زدن علماء اے اللہ تعالی تو میرے علمیں اضافہ فرماؤں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مادی اشیاء ہیں وہ کسی سے بنی ہیں تو مادی اشیاء جو ہیں مادی اشیاء کی ترقیب کیا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ تمام مادی اشیاء جو ہیں وہ ایٹم سے مل کے بنی ہیں اور ایٹم چھوٹے چھوٹے بہت چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جنہیں جواہر یا ایٹم کہا جاتا ہے اب یہ ہے کہ کیا ایٹم سے بھی چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جی ہاں ایٹم جو ہوتے ہیں ایٹم جو ہے اس کے اندر مزید چھوٹے ذرات ہوتے ہیں تین طرح کے یہ ذرات ہوتے ہیں ایٹم کے مرکز میں جو ہے وہ نیوکلیس کے لاتا ہے ایٹم کا مرکز اور اس میں نیوٹرونز اور پروٹونز ہوتے ہیں اور مرکز کے باہر جو ہیں وہ الیکٹرونز ہوتے ہیں جو ہر وقت گھومتے رہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے اور ہر ایک گھیرے میں گھوم رہا ہے یعنی دن رات کا چکر بھی ہے سورج چاند بھی گھوم رہے ہیں اور ایک ایٹم جو چھوٹا ذرہ ہے وہ بھی گھوم رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز گھوم رہی ہے کیونکہ ہر چیز چاہے وہ پانی ہے چاہے وہ ٹھوس ہے وہ ایٹمز اور مالیکلز سے مل کر بنی ہے تو جو نیوکلیس ہوتا ہے اس میں پروٹونز اور نیوٹرونز ہوتے ہیں پروٹونز پر مصبت چارج ہوتا ہے اور جو نیوٹرونز ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا تو جو الیکٹرونز ہوتے ہیں ان کے اوپر منفی چارج ہوتا ہے اور الیکٹرونز جو ہوتے ہیں وہ مرکز کے گھر مختلف راستوں پر گردش کرتے ہیں یہ راستے مدار کہلاتے ہیں جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ اندر نیوکلیس کے اندر نیوٹرونز اور پروٹون ہے این اور پی اور ای الیکٹرونز ہیں جو مختلف راستوں میں اس کے گردش کرتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ برکی رو کیا ہوتی ہے برکی رو اصل میں الیکٹرونز کے بہاؤ کو برکی رو کہتے ہیں فلو آف الیکٹرونز اور نیگٹیف چارج اس وٹ وی کال الیکٹی سٹی یعنی الیکٹرون کا بہاؤ جب ہوتا ہے تو اس کو برکی رو یا الیکٹی سٹی کہتے ہیں برکی رو جو ہے وہ قدرتی طریقے سے بھی پیدا ہوتی ہے جیسے بادوں میں چمکتی بجلی یا اسے جنریٹر اور بیٹری یا چخی کے ذریعے بھی پیدا کیا جاتا ہے تو قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہے اور یہ مسنوعی طور پر بھی پیدا ہوتی ہے اب یہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر کام بجلی کا مرہونے منت ہے ابھی آپ یہ ویڈیو جو کمپیوٹر پر چل رہے ہیں یہ بھی بجلی سے چلتا ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ٹی وی فون ہر چیز جو ہے یہ بجلی کی وجہ سے چلتی ہے حتیٰ کہ ہمارا جسم بھی بجلی اپنی خود بناتا ہے ہمارا جو دل ہے وہ بھی بجلی کی وجہ سے کرنٹ کی وجہ سے دھڑکتا ہے اور ہمارا جو دماغ ہے وہ بھی جو ہے جنریٹ کرتا ہے الیکٹریسٹی تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں تو دل کا اندھا ہونا جو ہے وہ اس کی کیا نشانی ہے کہ توبہ کی امید پہ گناہ کرنا علم حاصل کرنا لیکن عمل نہ کرنا نیت کا خالص نہ ہونا اللہ کا رزق کھانا اور نشکری کرنا اللہ کی رضا پہ رازی نہ ہونا اور مدے دفن کرنا پر اپنی موت کو یاد نہ کرنا تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی تفیق دے قرآن کو پڑھنے کی تفیق دے کیونکہ قرآن کتاب زندگی ہے اور اپنا عمل اس کے مطابق صحیح کرنے کی تفیق دے اب یہ ہے کہ برکی رو کے راستے میں بلب لگا دیا جائے تو وہ روشن ہو جاتا ہے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ برکی رو جو ہے وہ دوڑ رہی ہے تو کیا برکی رو کو ماپنے کا کوئی آلہ ہوتا ہے جی ہاں بالکل برکی رو کو ماپنے کا جو آلہ ہوتا ہے اس کو ایمیٹر کہتے ہیں تو اسے ہم برکی رو کو ماپ سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اس کی شکل ہے یعنی ایمیٹر ایز این اسٹرومنٹ یوسٹ فار میئرنگ الیکٹری کرنٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ برکی راستہ کیا ہوتا ہے جس کو الیکٹرک سرکٹ بھی کہتے ہیں تو برکی رو کے بہو کا راستہ برکی راستہ کہلاتا ہے تار بیٹری اور بلب استعمال ہوتے ہیں جو اس کے کمپوننٹس ہیں یعنی یہ ایک سمپل الیکٹرک سرکٹ ہے برکی راستہ کے جو اجزاء ہوتے ہیں ان میں تاریں چاہیے جن میں سے بجلی گزرے ان کو کنڈکٹر کہتے ہیں اور بیٹری ہوتی ہے جس سے فلو شروع ہوتا ہے ایک سوچ ہوتا ہے آن آف کرنے والا اور بلب ہوتا ہے جب برکی رو گزرتی ہے تو بلب جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اسی طرح برکی رو کو بہنے کے لیے بند راستہ چاہیے یہ جب سوچ آن کیا جاتا ہے تو راستہ بند ہو جاتا ہے برکی رو بلب میں سے گزرتی ہے اور توانائی کی شکل تبدیل ہوتی ہے بلب روشن ہو جاتا ہے سوچ آف ہو تو برکی بہو رک جاتا ہے اور بلب بج جاتا ہے تو یہ ہیں برکی راستے کے کمپوننٹس یعنی کنڈکٹر تاریں بیٹری سوچ اور بلب اب ہم سوال یہ ہوتا ہے برکی روک کے بہاؤ کی سمت کیا ہوتی ہے جو الیکٹرونز ہیں وہ منفی چارج سے مصبت چارج کی طرف بہتے ہیں یعنی اگر ایک بیٹری جو ہے اس میں بہاؤ کی سمت منفی ٹرمینل سے مصبت ٹرمینل کی طرف ہوگی اب آپ ایک کاغذ پینسل لیں اور اس کی پریکٹس کریں اور آپ کو اس سے علامات بھی یاد ہو جائیں گی یعنی اب یہ سمپل سا ایک برکی راستہ ہے اس میں بیٹری ہے بلب ہے تار ہیں اور سوچ ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ برکی راستے کی علامات کیا ہوتی ہیں تو ان کو آپ ذہن نشین کر لیں یہ ایک گدائرہ لگا کے اس میں کراس لگانے سے مطلب ہے بلب اور موٹر کا جو سمبل ہے دائرے کے اندر ایم لکھا ہوتا ہے بیٹری ایک چھوٹی لائن اور ایک موٹی لائن جن کے اندر گیپ ہوتا ہے اور دو دائروں کے درمیان گیپ جو ہے وہ سوچ کو شو کرتا ہے اور گھنٹی یا بزر کے لیے یہ والا سمبل سب سے نیچے جو ہے استعمال ہوتا ہے تو آج ہم نے ویڈیو دیکھی پاکستان ہوم سکول نے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی آپ اس کو خود بھی دیکھیں اس سے سیکھیں پڑھیں اور پڑھائیں زیادہ لوگوں کو شیئر کریں اللہ سے دعا ہے کہ ہم جو علم حاصل کریں ہمیں اپلائی کرنے کی بھی توفیق دیں ہمیں اپلائی کرنے کی بھی توفیق دیں